تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آپ اونٹری پر سوار تھے تو اس وقت بھی آجزی اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سار مبارک اس قدر نیچے جکا ہوا تھا کہ اونٹری کے ایک جاوے کے ساتھ لگ رہا تھا اس سے ظاہر کرنا مقصود تھا کہ فتح کے بعد بھی یہ حیال کرنا چاہیے کہ بارحال ہم اللہ کے بندے ہیں اور کسی حالت میں بھی غرور کو تکبر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے وہ ساری کائنات کے سردار ہو کر بھی آجزی اور خاک ساری اختیار کی ہوئے تھے پھر فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو سخت عزیتیں تکلیفیں اور شدائد سے گزارا تھا سب کو ماف کر دیا سراکہ بن جشم جس نے آپ پر تلوار کے تین وار کیے تو اس کو بھی ماف کر دیا حبار جس نے آپ کی بیٹی حضر زینم اللہ السلام ان کو زہمی کیا تھا وہ زہموں کی تاب نہ لاکر شہید ہو گئی تھی اس کو بھی ماف کر دیا پھر ویشی جس نے آپ کی چچا حمزہ کو شہید کیا تھا اسے بھی ماف کر دیا اور جب وہ حاضر ہوا مافی کے لیے تو آپ نے شرم سے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا کیونکہ مجھے میرے چچا کی یاد آیا کرے گی گویا ایک بہت بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجزی مافی توبہ استغفار اور سب کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا حتیٰ کہ ابو صفیان گر کو دارالعمان کا قرار دے دیا اور بڑے بڑے کفار و مشرقین کو جنہوں نے مظالم ڈائے تھے اس کے بعد انہوں کو معاف کیا اور رحمت کو غالب رکھا